تو اس اپیسوڈ کی اسٹارڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر اپنے اسپلیٹ کے ساتھ کافی اچھے سے ڈیمن گینگ ڈو ٹین کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا جہاں پر دونوں کے بیچ کافی ساندار اور خطرناک فائٹ ہو رہا تھا لیکن ڈیمن گینگ ڈو ٹین پیچھے ہٹتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم نے اپنے اسپلیٹ کو سمن کیوں کیا ہے کیا ہوا تمہارا سنتھ بوڈی کہاں پر ہے لیکن ایلڈر اس کی کسی باتوں پر تحانے ہی دے رہا تھا وہ لگاتار اس کے پر انرجی سے اٹیک کرتا رہتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم سب سے راج کرنے والے لیڈر ڈیمن کنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اب پلیس ماشٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اسے سراف کس طرح سے بنانا ہے اور اس کے علاوہ میں نے بہت ہی لمبا سفر تیک کیا ہے کیا تم مجھے سراف پینے کے لئے نہیں بلاوگے اس ڈیمن کا نام تری ہیون ڈیمن کنگ بائی چین ہوتا ہے جو کہ ان سبھی ڈیمن میں سے زب سے زیادہ پاورفل ہے لیکن اس بات کو سنکرہ پلیس ماشٹر سے کہتا ہے کہ یہ وائن بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور اسے بنانے بہت زیادہ مہت لگتا ہے اور اس لئے اس کے علاوہ ہمارے پلیس کے علاوہ اسے کہیں پر بھی پایا نہیں جا سا لیکن اس بات کو سنکرہ اب بائی چین جو تو سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ کیا پلیس ماشٹر کا اپینین یہی تک ہے کیا وہ صرف یہاں پر سراف پینے کے لئے آیا ہے اس بات کو سنکر پلیس ماشٹر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا ان سبھی باتوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا لیکن اس بات کو سنکر بائی چین کہتا ہے کہ تم کونٹ دیکھنے کی کوسس کر رہے ہو لیکن اصل میں تم اندر ہی اندر بہت ایدھر ڈرے ہوئے ہو کیونکہ تم نے بہت سارے غلط کام جو کیے ہیں جس کے بعد ہم لوگ گرینی کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈیمن کنگ باہو کے ساتھ اب بھی پائٹ کر رہا تھا لیکن تب بھی ڈیمن کنگ بائی چین پلیس ماشٹر کو بتاتا ہے کہ تم نے پانڈزن گوڈ میں سے دو تو بہت ہی ادھر بیکار ہیں ان میں سے ایک بیمار ہے تو دوسرا بہت ہی زیادہ گمبے رب سے گھائل ہو چکا ہے اور آخری بچے تم ہو جو جو کہ بہت ہی زیادہ سیلفیس ہو لیکن تمہیں دیکھ لگتا ہے کہ تمہارا لائی وہ تیتا بورنگ ہو چکا ہے تو کیوں نہ میں اسے پوری ذر سے ختم کر دوں جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم ڈیمنز کے کمانڈر لینجی کو دیکھ رہا ہے جو کہ ایک سولجسٹ کے اوپر اٹیک کر کے وہاں کی جگہ میں وہ تیتا تباہی مچا دیتا ہے تو وہ دوسری طرف ہم اور ایک ڈیمن کمانڈر کو دیکھ رہا ہے اس سے ڈیمن کمانڈر کا نام ہائی جو ہوتا ہے لیکن تبھی اچانک پیچھے سے ہائی جو کے اوپر کوئی اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ رو بھی کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے اصل میں یہ اٹیک کسی آوری نہیں بلکہ یان نے کیا تھا جس کے بعد دونوں کے بچ اسی زیادہ سے فائٹ ہونے لگتا ہے لیکن تبھی ہائی جو ان اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر کے یان کو برہ طرح سے گھائل کر کے دور کر دیتا ہے اور وہ ہائی جو یان کو گھائل کرنے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے جس کے بعد ان وقت ایک ایڈمی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سبی کے سبی ڈیسائپل مل کر ڈیمنز کے ساتھ کافی اچھے سے فائٹ کر رہے تھے جہاں پر ان کا ساتھ سینئر وہ دی رہا تھا جو کہ ابھی تک سب سے یادہ پارپل تھا لیکن تبھی اچانک سینئر اوکے پر کوئی سورس اٹیک کر دیتا ہے جس اٹیک سے سینئر وہ تو بچ جاتا ہے لیکن تبھی اچانک اس کے اوپر پھر سے اور ڈیمنز کمانڈر اٹیک کر دیتا ہے چونکہ بہت ایڈا پارپل تھا اس اٹیک کے وجہ سے سینئر وہ بہت دور جا کر گرتا ہے لیکن سینئر وہ جلدی سے اپنے آپ کو سمال کر سیتے اس ڈیمنز کے ساتھ فیصفائٹ کرنے کے لئے آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب سینئر وہ اس ڈیمنز کے سامنے کمجور پر رہا تھا یہ تکر سارے کے سارے ڈیسائپل کا بھی دکھابرا چاہتے ہیں لیکن تبھی سینئر وہ اسے کہتا ہے کہ آخر تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو سارے کے سارے ڈیمنز کو مارنا چالو کرو اب اس بات کو سننکا سارے کے سارے ڈیسائپل ایک ساتھ اسے ڈیمن کمانڈر کے اوپر اٹیک کرنے چالو کر دیتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے مل کر بھی اب ڈیمن کمانڈر کو ہرا نہیں پا رہے تھے جس کے بعد وہ ڈیمن کمانڈر ان سارے ڈیسائپل کو مارنے کے بعد سننے روک کے پاس آتا ہے لیکن اب سین بدلتا ہے اور ہم مینگ فیملی کے ایلڈرز کو دیکھتے ہیں جو کی کسی طرح سے بہت سارے ڈیمنز کو ہرانے میں کامیاب ہو چکے تھے جس کے بعد ایک آدمی جلدی سے دروازے کو بند کر دیتا ہے لیکن تبھی اچھانک دروازے کو توڑ کر ایک اور ڈیمن جنرل آ جاتا ہے جس کا نام ڈیمن مانچو ہوتا ہے جو کی بہت ہی اتا پارفول اور بھالو والا تھا جس کے بعد ڈیمن کمانڈر اپنے ویپن کے سہارے ان سب سے اپنے اٹیک کر دیتا ہے لیکن تبھی ایک ایلڈر اپنے سوارڈ کے مدد سے اس کے ہی ویپن کو اسی کے اوپر کاؤنٹر اٹیک ملیز استعمال کرتا ہے اور پھر تیج سے جا کر اس ڈیمن کمانڈر کے اوپر اپنے سوارڈ سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ ڈیمن کمانڈر اس کے اٹیک سے بجتے ہوئے سیدھے ایلڈر کو ہی پکر کر رکھ لیتا ہے جس کے بعد ہم لوگ ڈیمن کنگ بائی چین کو دیکھتے ہیں جو کہ پلیس ماسٹر کو کہہ رہا تھا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر صرف اپنے لوگوں کو مرتبہ دیکھ رہے ہو اور اس کے علاوہ تمہارے جیسے بیکار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اب اس بات کو سنکر پلیس ماسٹر کہتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کہا میں نے بہت ساری لوگوں کو مارا ہے اور آج کا یہ سچیویسن میری وجہ سے ہی آیا ہے سب سے پہلے میں نے دیمن سرائنگ کانٹیس میں کئی سارے کلٹی ویسٹرس کو مارا اور اس کے علاوہ مجھے اپنا فیوریٹ ڈیسائپل بھی کھونا پڑا تو وہی دوسری طرف میان کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس اٹیک کے وجہ سے بہتی ادھا غیل ہو چکا تھا پھر وہ کہتا ہے کہ دیمن کمانڈر تو سچ میں کافی ادھا پاورپول ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے میڈنیس کو جھیننے کے لئے کافی ہوگا اتنا کہہ کر اچانک سے ہی یا اپنے آنکھوں کے اندر سے اس رکے ہوئے چیچ کو باہر نکالتا ہے جسے نکالنے میں اسے کافی دکت ہو رہا تھا لیکن وہ کسی طرح سے اسے نکال دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بالوں کا رنگ لال ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سے اس کا چہر ابھی بدل جاتا ہے جس کے بعد اچانک ہے یان جو جو سے ہسنے لگتا ہے پھر وہ اپنے سوڈ کو باہر نکال کر سیدے ہی اپنے پیٹ کے اندر گھسا دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ریٹ کلر کا انرجی ایفزرپ ہو رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اب یان اپنے سوڈ کو باہر نکالتا ہے جس کے وجہ سے اب اس کا سوڈ پہلے سے کئی زیادہ پاورپول بن جاتا ہے اس سوڈ کا نام بلیڈ سوڈ ہوتا ہے جو کی بہت ہی پاورپول ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ اچانک تھی یان بہت ہی پاگلو کے ترے ہسنے لگ جاتا ہے جس کے بعد وہ ایک بہت ہی پاورپول اٹیک سیدے اس ڈیمن کمانڈر کے اوپر کرتا ہے جس کے بعد سینے بدلتا ہے اور ہم سینئر وہ کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر وہی ڈیمن کنگ اٹیک کرنے والا تھا لیکن اس سے پہلی ماسٹر ڈین وہاں پر آ کر اس ڈیمن کمانڈر کے اٹیک کو بیچ میں ہی روک لیا تھا جو دیکھتے ہیں وہ ڈیمن کمانڈر غصہ ہو کر ماسٹر ڈین کے اوپر ہی اٹیک کرنا چالو کر دیتا ہے لیکن ماسٹر ڈین اس کے اٹیک سے بچتے ہوئے اپنے باڈی کو اچانک سی بدل لیتا ہے اور ایک جوڑ دار پنچ اس ڈیمن کمانڈر کو مارتا ہے جس کے بعد وہ ڈیمن کمانڈر بہت دور جا کر گرتا ہے جس کے بعد ماسٹر ڈین سینئر وہ کو کہتا ہے کہ تو انہیں بہت ہی اچھا کام کیا ہے یہاں سے اب میں سکے لئے ہی سمال لوں گا جس کے بعد اچانک سی ماسٹر ڈین ایک بہت ہی بڑے سے پیلر کے پاس جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک جوڑ دار پنچ مارتا ہے ماسٹر ڈین کے پنچ کے وجہ سے وہ پیلر دھیر دھیر دیسٹرائے ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے دو خطرناک ویپن نکلتے ہیں جنہیں دیکھ کر ماسٹر ڈین کہتا ہے کی لگتا ہے کہ دوست ہمیں دوبارہ مل کر کام کرنا چاہیے اتنے کہہ کر وہ ان دونوں ویپنز کو اٹھا لیتا ہے جس کے بعد ماسٹر ڈین سی دے اس ڈیمن کمانڈر کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ جا کر سب سے پہلے اپنے پانچزن کوٹ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جو کی کافی زیادہ آئیکونک لیول کا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ڈین اب اپنے بوجھرے وارڈی کی روپ میں آ چکے تھے پھر وہ اس ڈیمن کمانڈر کو کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بہت زارے ٹکرے کر دوں گا اور پسین بدلتا ہے اور ہم جولی کو دیکھتے ہیں جو کی اکیلے رہ کر بہت سارے ڈیمن کے ساتھ ایک ساتھ فائٹ کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا دیان ایک جگہ پر بلکل بھی نہیں تھا اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ ڈیمن اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر ایک اور کلٹیوٹر آ کر سی دے اس کے اٹیک سے انہیں بچا لیتی ہے تو وہی دوسرے طرف ہم اسی اولڈ مین کو دیکھتے ہیں جو کی اکیلے ان سبھی ڈیمن کے ساتھ فائٹ کرتا وہ بہت سے تھک چکا تھا اور غیل بھی ہو چکا تھا لیکن تبھی اچانک اس کے اوپر اور ایک ڈیمن اٹیک کرنے والے آ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک دوسرا کلٹیوٹر وہاں پر آ کر اس ڈیمن کو مار ڈالتا ہے جس کے بعد وہ دونوں وہاں سولجر آ کر اس اولڈ مین کو سہارا دیتے ہیں تو وہی دوسرے طرف ہم پہلے اس ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کی ڈیمن کینگ بائی چینل کو کہتا ہے کہ تم نے یہاں آ کر بہت پریگلتے کر دی ہیں اور اس لئے آج تمہیں یہاں پر مرنا ہوگا پھر ہم ایلڈر یان کو دیکھتے ہیں کیونکہ اپنے فاؤنڈرسن ٹیکنیک کو اور بھی زیادہ پارفول کر لیتے ہیں پھر ہم گرینک کو دیکھتے ہیں وہ بھی اپنے پارفول ٹیکنیک کو ملا کر مجھ کر دیتی ہیں اور بہت ہی پارفول سوٹ کو بناتی ہیں جس کے بعد ہم لوگ پریس ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ساتھ کئی ساری اسپریٹ کو سمن کر لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان کے پیچھے سے ایک بہت ہی پارفول اسپریٹ آ جاتا ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس اسپریٹ کا نام لارڈ آفز جیڈ ہے چونکہ بہت ہی دیکھتا ہے تو پیلیس ماسٹر بھی اپنے فاؤنڈرسن گوڈ کے بوڑی میں آ جاتا ہے جو کی کافی زیادہ آئیکونک لیول کا ہوتا ہے لیکن تبھی پیلیس ماسٹر گشتز سے دیمن کنگ بائچین کو کہتا ہے کہ آج تمہیں یہاں پر مرنا ہی ہوگا جس کے بعد سین بدلتا ہے اور مینگ فیملی کے اسے ایلڈر کو دیکھتے ہیں جسے کہ اس دیمن کمانڈر نے پکڑا ہوا تھا لیکن تبھی اچانک چویاں وہاں اگر درائیکنگ سلیش ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس دیمن کمانڈر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جسے ٹیک کی وجہ سے وہ دیمن کمانڈر وہی پر ڈیچٹروئے ہو کر مارا جاتا ہے پھر ہم چویاں کو دیکھتے ہیں چونکہ اپنے بیتے ہوئے سبھی دیتے ہوئے اس حملے کے بارے میں یاد آتا ہے جب دیمنز نے اس کے اکاو کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اب یہ سوچ کر چویاں کو بہت سیدھ گصہ آ جاتا ہے اور گصہ سے کہتا ہے کہ آج ساری کے سارے دیمنز کو مرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے